نمازِ امامِ زمانہ علیہ السلام جمعہ کے دن اس کی بہت تاقید علماء نے کی ہے اور کسی بھی مصیبت میں اگر آپ گرفتار ہوں یا بقول ہمارے استادِ محترم کے قوم پوری اجتماعی مصیبت میں تو ہمیشہ سے گرفتار ہے چودہ سال سے تو یہ والی جو نمازِ امامِ زمانہ ہے اور جو اس کا سب سے مہدبر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کو حسن ابنِ مسلہِ جمکرانی کو خود امامِ زمانہ نے یہ والی نماز سکھائی تھی غیبتِ صغرہ کے دور میں اور کہا تھا کہ ہمارے شیعوں سے یہ بات کہہ دینا کہ یہ اس نماز کو پڑھتے رہیں اور آپ کو ضرور بھی ضرور پندرہ شابان کی جو رات آئے گی اس میں ضرور اس نماز کو پڑھنا ہے آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی ملاقاتیں جوانی سے لے کر اب تک یہ آیت اللہ مرشی نجفی کی جوانی کی تصویر تھی اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ادھر عمری کا دور اور اس کے بعد بلکل جب ضعیف ہو گئے تھے جتنی بھی ملاقاتیں جوانی سے اب تک میں نے کی ان میں سب سے زیادہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلیدِ جمکران میں امامِ زمانہ سے ملاقاتیں کی باقاعدہ اپنی ڈائری جو لکھتے تھے اس کے اندر یہ بات لکھ کر گئیں اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کی وہی حیثیت ہے مسلیدِ جمکران کی جو مسلیدِ سہلہ کی البتہ آغا شستانی نے اس پر ادراز کیا ہے اور کہا کہ مسلیدِ سہلہ جو ہے اس کی اہمیت مسلیدِ جمکران سے بہت زیادہ ہے لیکن اس کی اپنا مقام اور مرتبہ ہے مسلیدِ جمکران کا اور خود علماء بیان فرماتے ہیں کہ علائمِ ظہور میں خود ایک مسلیدِ جمکران کا آباد ہونا بھی شامل ہے جو آج اتنی مسلیدِ جمکران آباد نظر آ رہی تقریباً آج سے ساٹھ سال پہلے ایک ویران جگہ تھی ویران جگہ تھی لیکن اب جو ہے کتنا زیادہ وہاں پر لوگوں کو حجوم ہو گیا خود علائمِ ظہور میں سے ایک چیز اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے ویسے تو آپ کو ملے گا لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں یہ دو رکعت نمازِ امامِ زوانہ جو آپ پڑھیں گی بلکل تقریباً فجر کے طریقے سے نیت کریں گی نمازِ امامِ دو رکعت امامِ زوانہ علیہ السلام پڑھتی ہوں قربتنِ اللہ اس کے بعد اللہ اکبر آپ کہیں گی اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا شروع کریں گی اور الحمد کا سورہ پڑھتے پڑھتے جب آپ ایہا کا نابود ہو اور ایہا کا نستعین پر آئیں گی تو سو دفعہ اس کی تقرار کریں گی پھر اہدِ نصرات المستقیم سے آخر تک پڑھیں گی پورا سورہ ختم کر کے اس کے بعد سات مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گی قل ہو اللہ وحد اس کے بعد آپ رکعوں میں چلی جائیں گی رکعوں میں تین دفعہ ذکر رکعوں پڑھنے کے بجائے سات مرتبہ پڑھیں گی سبحان ربی العظیم و بحمدی سات دفعہ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گی سات مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدی پڑھیں گی اور اس طرح دوسرا سجدہ اس کے بعد اگلی رکعہ بھی بالکل ایسی ہیں انجام دیں گی پھر تشعود و سلام پڑھ کے نماز ختم کریں گی آسان سا طریقہ جو آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا اچھا اب خود ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز دو رکعہ نماز امام زمانہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا ذاتی میرا تجربہ ہے جو کئی دفعہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ دشمانہ نے اہل بیت نے ان کو گریفتار بھی کر لیا تھا اور باقیدہ پاکستان کی جیل میں رہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت یہ اطلاع ملی تھی کہ ہمیں سزائے موت دینے کے تقریباً آرڈرز آ گئیں تو اس نماز کو ہم نے پڑھا تو اس کے بعد ذاتی تجربہ ہے کہ امام زمانہ کی مدد آئی اور یہ لوگ قید سے رہا ہو اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد